السلام علیکم پیارے بچوں پلاس سیونت سبجکٹ جو ہمارا ہے وہ اردو ہے وہ سبق ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تین کہانیاں پڑھ رہے ہیں بچوں پہلے ہم نے ان تین کہانیوں میں سے پہلی کہانی جو پڑھی وہ چالاک بندر اور مگرمش کے بارے میں تھی اور آج ہماری یہ دوسری کہانی ہے وہ ظالم بادشاہ کی ہے کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لئے بہت بدنام تھا کہ ایک بادشاہ تھا جو ظلم کیا کرتا تھا اور ظلم کی وجہ سے وہ بہت ہی بدنام تھا اسی زمانے کی بات ہے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے اسی زمانے کی بات ہے تو اس میں ایک بزرگ رہتے تھے سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے اور وہ بزرگ تھے ان بزرگوں کی تمام لوگ چاہے امیر ہو غریب ہو ان کے دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کیا کرتے تھے بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے اور جب بھی وہ بزرگوں کو نصیت کرتے ان سے کچھ کہتے لوگوں سے تو ان کی بات کو اچھی طرح سنتے توجہ سے سنتے ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں ایک دن کیا بات ہوتی ہے بہرے بچوں کہ لوگوں نے بزرگ سے کہا کہ آپ ہی اس ظالم بادشاہ کو سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں کہ اس نے ہم پر بہت ہی ظلم کی ہوئے ہیں اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ اس ظلم سے باز آ جائیں یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں بزرگ نے جواب دیا سچی باتیں سچی آدمی ہی سنتے ہیں کیسا پیارا جواب دیا بچوں بزرگ نے کیسا پیارا جواب دیا کہ سچی باتیں وہ لوگ سنتے ہیں جو سچے ہوتے یہ تو ظالم ہے یہ کہاں سچی باتیں سنے گا جو آدمی محبت دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا پیارے بچوں اگر کوئی آدمی دوستی سے محبت نیکی کی باتیں چھوڑ کر ہمیشہ دشمنی ہی لگا رہے اس پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا اس لئے ہمیں ہمیشہ ظلم سے بچنا ہے ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے اس کو سمجھا دی رہنا ہے اور نیکی کی بات نیکی کرنا اور نیکی کی بات دوسروں کے نہ یہ ہمارا مشغلہ ہو سچ ہی کہا بزرگ نے جب آدمی انسانیت کے علی درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے پیارے بچوں اس بزرگ نے کیسا پیرا جواب دیا کہ جب انسان جب انسان علی درجے سے خود کو گرا دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے کیسا درجہ بنایا ہوتا ہے اور وہ برے کاموں میں لگ جاتا ہے برائی کرنا تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے پیارے بچوں ضمیر کہتے ہیں دل و دماغ کو مر جانا ہو گیا کسی کی بات کو نہ ماننا کہ اس کی دل میں جو کچھ ہے وہ ہی کرتا ہے دوسروں کی بات نہیں سنتا اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر کوئی نیک آدمی اس سے نیکی کی بات کہے گا تو اس پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے پیارے بچوں کہ ہمیں ظلم کو چھوڑنا ہے اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ ظلم کو تر کرنا ہے ظلم کو چھوڑنا ہے اور ہر ایک انسان سے مل جل کے رہنا ہے ہر ایکی مد کرنا ہے پیارے بچوں یہ تھی دوسری کہانی باقی و السلام